شدہ مڈکی اس میں دلی پولیس کے ایکشن لگتار چاہ رہی ہے دلی پولیس کی ٹیم آج پھر آفتاب کے شترپور والے فلیٹ پر پہنچی ہے پولیس کی ٹیم سیول ڈریس میں آفتاب کے گھر پہنچی اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ رکھ کر گھر کا معاینہ کیا پھلال پولیس کی ٹیم اب فلیٹ کے پہار نکل آئی ہے دراصل دلی پولیس کو کلی آفتاب کے فلیٹ کے ٹائل سے خون کے سپاٹ ملے تھے بلڈ پریسز ملے تھے جانچ ٹیم کو آفتاب کے فلیٹ کے کچن سے بھی خون کے دھبے ملے تھے ایسے میں دلی پولیس کو امید ہے کہ فلیٹ سے ابھی بھی مرڈر کے کئی اور اہم سموت مل سکتے ہیں جتین آپ کے پاس اور تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے گھر پر جو پولیس پہنچی ہے کیا کچھ خاص کسی چیز کی تلاش میں پولیس ہوا گئی ہے جو بالکل دلی پولیس کی پانچ سے دس سے ٹیم تھی جو کی آفتاب کے گھر پہنچی ہے یہ پہلی بنزل پہ آپ دیکھیں گے دراصل اس پورے گھر کو اس گھٹنا کے بعد سے سیل کر دیا تھا حالانکہ اس سے پہلے جب دلی پولیس کی ٹیم یہاں پہ پہ پہنچی تھی دو کالے بیک بھر کے سبوت یہاں سے لے کر نکلی تھی آج پانچ لوگ دلی پولیس کے یہاں پہ پہنچے ہیں اس گیٹ کے پاس کافی دیر تک وہ آپس میں بات کرتے رہے آسپروز کے لوگوں سے بھی انہیں بات کرنے کی کوشش کی یہ اپنے گاؤں میں اسٹیشنری بزنس شروع کر کے ہر مہینے دو لاکھ کمارے ہیں آپ کے گاؤں میں بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے جس کے بعد وہ پانچو ایرو گیاں سے واپس نکل گئے حالانکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں دو لوکل پولیس کے لوگ تھے دو ایفیسل کے لوگ تھے اور تمام فائلز لے کر وہ یہاں پر پہنچے دے کیونکہ کوٹ سے آفتاب کی چار دن کی پولیس ریمان دلی پولیس کو ملی ہے ان چار دنوں میں تمام وہ سبوت جھٹانے ہیں انہی سبوتوں کو کھنگالنے کے چلتے دلی پولیس کی ٹیم ہر اس جگہ پر ایٹ کر رہی ہے جو کی پوچھتاج میں آفتاب کھلا سے کر رہا ہے آفتاب نے پوچھتاج میں جس کچھے میپ کا ذکری کیا اور دلی پولیس نے بھی آفتاب کی گھر سے اس کچھے میپ کو برامت کیا اس میپ کے دار پر جب اس سے پوچھتاج کی گئے اور وہ جو باتیں کر رہا ہے چاہے وہ تلاب سے جڑی ہو جنگل کے کس حصے میں اس نے شردہ کے شرف سے جڑے جو افشیش ہے وہ فیکے ہیں ان سبھی جگہوں پر دلی پولیس کی الگ الگ ٹیم کام کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اٹھارہ ٹیم ہے جو کی الگ الگ لوکیشن پر اسی طریقے سے کام کر رہی ہیں چاہے وہ جنگل ہو تلاب کا علاقہ ہو بلکل جتن کیونکہ لگتار پوچھتاج میں نئی نئی باتیں اور نئی نئی خلاصیں ہو رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ بار بار پولیس کو آفتاب کے گھر جانا پڑ رہا ہے سبوتوں کی تلاش میں آپ یہ بتائیے کہ جب دلی پولیس کی ٹیم سیویل ریس میں آفتاب کے گھر پہنچی تو کتنی دیر کے لیے وہاں پر رکی تھی جبیل کور پندرہ منٹ کے آس پاس جو دلی پولیس کی ٹیم وہ یہاں پر پہنچی تھی جس میں دس منٹ وہ مین گیٹ پر ہی کھڑ رہے کیونکہ دروازہ سیل ہے ایفیسل کی ٹیم اس سے موجود تھی اور جو لوگ جو ویڈیو جو یہاں پر بنا رہے تھے یہ اپنے گاؤں میں اسٹیشنری بزنس شروع کر کے ہر مہینے دو لاکھ کمارے ہیں آپ کے گاؤں میں بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے حالانکہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ صوبہ کے سامنے بھی کچھ لوگ اسی طریقے سے سیویل ڈریس میں آفتاب کے گھر پہنچے ہیں حالانکہ آفتاب پوچھتاش میں جو بھی باتیں کر رہے ہیں اس کو زمینی سر پر پولیس ویریفائی کر رہی ہے کیونکہ سبوت جوٹانا دلی پولیس کے لئے پہلی پرات مکتا ہے اور اس ثبوتوں کو کیسے کھنگالا جائے گا اس کے لئے دلی پولیس گراؤنڈ لیول پر وقت کر رہی ہے آفتاب پوچھتاش میں جو چیزیں بول رہا ہے اس کو گراؤنڈ لیول پر کروس چیک کیا جا رہا ہے جس طرح سے آفتاب نے بتایا کہ بات رکھتا ہے جتیل کی آفتاب کی نشان دہی پر پولیس ہر وہ ثبوت جھٹانے میں لگی ہے جسے چارج شیٹ کو اور مضبوط بنا جا سکے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک آفتاب نے یہ نہیں بتایا کہ شردہ کا فون کہاں پر ہے وہ کپڑے کہاں پر ہے جو وعدات کی دن اس نے پہنے تھے اور یہ بھی نہیں بتایا کہ باقی باڈی پارٹس شردہ کا سر نہیں ملا ہے وہ اس نے کہاں پھیکے تھے اور پولیس ابھی بھی ان ثبوتوں کی تلاش کرے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارا ساتھ چھوڑنے کے لئے